اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم باندھ کرنے والے ہیں جدید تعلیم کی اہمیت پر مصمون ایسے آن موڈرن ایڈوکیشن ان اردو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو رائٹر کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں خواہ قدیم زمانے میں ہو یا جدید دور میں تعلیم ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن جدید تعلیم طریقہ ماضی کے تعلیمی انداز سے مختلف ہے آج ٹوڈے جدید معاشرہ زیالہ سے زیالہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے معلومات کی ترسیل کی رفتار زیالہ سے زیادہ حیرت انگیز ہوتی جا رہی ہے روایتی تعلیم کو تاریخ کے مرحلے سے پیچھے ہٹنا پڑا اب لوگوں کے پاس اپنی تعلیم کا طریقہ ہے اس لیے آج کی تعلیم کا اپنا نیا مقصد ہے مقصد یعنی کہ پرپس جادید تعلیم یعنی کہ مارڈرن ایڈوکیشن صرف کامبرس سائنس اور آرٹس کے نمائع تعلیمی شعبوں پر توجہ مرکوز نہیں کرتی ہے بلکہ بٹ اس کا مقصد طلبہ میں تنقیدی سوچ یعنی کہ کریٹیکل تھنکنگ زندگی کی مہارت یعنی کہ لائف سکلز تجرباتی مہارت اور فیصلہ سازی کی مہارت کو فروغ دینا ہے یعنی بڑھوتری دینا ہے فیصلہ سازی کہتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کو جدید تعلیم جدید تورین ٹیکنالوجی جیسے کہ موبائل اپلیکیشنز آڈیو اور ویڈیو پلیٹ فارم جیسے کہ یوٹیو پورڈکاسٹ ای بوک موویز وغیرہ کا بھی استعمال کرتی ہے تاکہ سیکھنے والوں کو تعلیم دی جا سکے جیسے کہ آپ ابھی اس ویڈیو کو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کے عمل کو مزید پرکشش یعنی کہ اٹریکٹیو اور انٹرسننگ یعنی کہ دلچسپس بنایا جا سکے ہم سب کو ایک استعاد پر مرکوز کلاس روم میں تعلیم دی گئی ہے ایک ایسا نظام جہاں استعاد سامنے ہوتا ہے اور طلبہ اچھی صاف ستری کتاروں میں بیٹھتے ہیں لیکچر سنتے ہیں اور نوٹ لیتے ہیں یہ نظام رہا ہے اور کسی ہاتھ تک اب بھی ہمارے تعلیمی نظام کا بنیادی حصہ ہے سکولوں نے کئی دہائیوں سے اس پر انحصار کیا ہے اور حال ہی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اکیزمی صدی میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے چاک بورڈ سے وائٹ بورڈ اور اب سمارٹ بورڈ یعنی کہ ڈیجیٹل بورڈ ٹیکنالوجی ہماری تحقیق علم اور تعلیم کا بنیادی ذریعہ بن گئی ہے جدید علیم کا مقصد کیا ہے جدید علیم کے اہم مقاصد یہ ہیں اس کے سیکھنے والوں میں ضروری زندگی کی مہارت تنقیدی سوچ فیصلہ سازی کی مہارت اور تجرباتی قابلیت کو فروغ دینا طالب علموں میں تنوخ شمولیت ہمدردی اور احساس ذمہ داری کی طرف مصبت نکتہ نظر کو آسان بنانے کے لیے ایک تفریحی اور دلچسپ سیکھنے کا عمل تخلیق کرنے کے لیے تصورات یعنی کنسپٹ کی حقیقی دنیا کے اطلاق پر قلیدی توجہ کے ساتھ سیکھنے کے محول کو مزید تجرباتی بنانے کے لیے تعلیمی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تعلیم دنیا کے ہر کونے تک پہنچ جائے خواب و فیزیکل کلاسرومز کے ذریعے ہو یا آن لائن سیکھنے کے ذریعے استاد اور سیکھنے والے کے درمیان مصابی رشتہ استعمار کرنا اور طلبہ کے تجسس کو فروغ دینا اور انہیں غیر فغار روایتی طریقہ غار کے بجائے سوال کا نہ سکھانا سو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے اب تک ہماری چینل اردو رائٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور شکریہ اور شکریہ